محطم قصیم حیدر رزوی صاحب آپ کے پیشے خدمتیں جناب سید قصیم حیدر رزوی صدر آل انڈیا شیع سنانچ برادر علم اللہ السلام علیکم میرا کوئی ارادہ آنے کا نہیں تھا رات شاکی بھائی کا فون گیا یہ کبھی اس انداز سے نہیں کہتے ہیں کہ آپ کو چلنا ہے ہمیشہ جب بھی کہتے ہیں کہ دیکھ لیجئے اگر پرگام بنا سکیں تو ساتھ چل لیجئے لیکن رات کچھ حکم ہوا اور وہ حکم کس کا ہوا آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس لفظ سے میں نے کہا اچھا میں باہر ہوں نوڑا تھا میں میں نے کہا کہ میں حاضر ہوں گا میں جواب دیتا ہوں آپ کو برحال رات دیر ہو گئی تھی میں صبح فون کیا ساڑھے آلے بجے شاکر بھائی سے کہا ہاں بتائیے کہنے کا ایسے ایسے آپ کو چلنا ہے میں نے یہی کہا کب چلنا ہے بتائیے بلاوہ آ گیا ہے تو پھر کہائے کو نہ کرنا ہے تو جیسا کہ شاکر بھائی نے بتایا آپ کو مائنٹیز منسٹر آپ کے پاس ایڈوکیشن کا سارا ہمارے پاس شاکر بھائی اس کے انچارج ہیں میں تفصیل بنی جا رہا ہوں بس پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں اس سے بڑھیا موقع آپ لوگوں کے لیے سیتالیس سے لے کے اب تک نہ آیا ہے نہ آئے گا ہو سکتا آگے چل کے اس سے بھی بہتر آ جائے میں نہیں کہہ سکتا قدرت ہے اللہ جس کو چاہے جیسے بھی کر دے اور ہمیں جو بھیجا ہے یہاں بلار تو ان کو آیا تھا نا میرا تو آیا نہیں تھا اور مجھے بھیجا ہے تو کسی وجہ سے بھیجا ہے تو ایک ربائی سماکھ فرمالے کہ بہے زیر بحث باگ کے جرار کون تھا آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں اس سرزمین پایا ہوں اور جیسا استقبال کیا ہے میں تیتاللز پڑتا ہوں لائے کچھ نہیں لاتا تو میں آپ کو ساری رات میں سونے دیتا ہوں ہے زیر بحث بات کے جرار کون تھا بھئی ہر جنگ میں نبی کا مددگار کون تھا ہر جنگ میں نبی کا مددگار کون تھا اور حدیت سے یقین نہ ہو خیبر میں دیکھ لے بھئی فرمار کون تھا اور کرر کون تھا فرمار کون کون تھا کرر کون تھا فرار کون کون تھا قرار کون تھا کیونکہ یہ میں نے جذبہ دیکھا جب ہمائے استقبال کیا ہمارا تو بس میں کہنی شکا یہی ذہن کام کر رہا تھا کیونکہ سامنے ہو تو یاد رہتا ہے اب نہ ہے کلام سامنے نہیں تو نہیں رہتا بھارہ یہ مولا علی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیا میں نے ایک اور ربائی جب خدا کے گھر میں پیدا شیر داور ہو گیا جب خدا کعبے میں مولا علی کے ولایت جب خدا کے گھر میں شیرہ جب خدا کے گھر میں پیدا شیر داور ہو گیا بھئے کافروں کا پھر خدا کعبے سے باہر ہو گیا بھئے کافروں کا پھر خدا کعبے سے باہر ہو گیا بھئے اوڑ کر چادر اوڑ کر چادر جو سویا تھا پہمبر کی جگہ بھئے کافروں کی وہ نگاہ پہمبر ہو گیا مولا حیر دارے مولا حیر داری اللہ حیر دارے اللہ حیر دارے مولا حیر دارے مولا حیر دارے مولا حیر دارے ایک بند بس معذرت کے ساتھ حاصل کلام ہے وہ جو میں مرزیہ پڑھتا ہوں مولا عباس کا جنگ ہو گئی ہو رہی ہے مولا عباس سے بہتوں کو فننار کر دیا مارد آیا ہے مارد مارد کے مقابلے میں مولا عباس مولا عباس فرماتے ہیں کہ رو مانے ہوئے ہیں ساکھ ان افلاق اب تک کس کا جنب عباس کہہ رہے ہیں رو مانے ہوئے ہیں ساکھ ان افلاق اب تک مولا علی کا رو مانے ہوئے ساکھ ان افلاق اب تک اور ڈر سے ہل جاتا ہے اکثر طبق خاک اب تک اور خوف سے مولا علی کے خوف سے خوف سے کابتے ہیں دشمنہ پاک اب تک اچھ گئے آپ مگر خلق میں ہے دھاں کب تک اور دو مسرے آپ کے حوالے پہلوان پہلوان اب تمہار ابباس کہہ رہے ہیں پہلوان اپنے مقاموں پہ اکڑ لیتے ہیں اور جب سنا نام علی کان پکڑ لیتے ہیں جباک اللہ جباک اللہ